کسی کا کرتہ پھار دیا جائے اور کہا جائے محبت میں ہم نے پھار دیا کرتہ کیسا لگتا ہے آپ آپ کے سر کے بال نوچ لیے جائیں میں نے محبت میں آپ کے بال نوچے ہیں اچھا لگے گا آپ کو تو شرم نہیں آتی مہمان کو آپ نے بلایا ہے اور آپ خود ہی غلڑ بازی کر رہے ہیں اپنا جلسہ خراب کیا پتا ہے آپ کو غلام علی اکبر صاحب تقریباً ایک سال سے لائن میں کھڑے ہوئے تھے حضرت کی تاریخ کے لیے بڑی مشکل سے تاریخ ملتی ہے ابھی کم سے کم ایک درجن لوگ یہاں تک تشریف لائے ہیں تاریخ لینے کے آپ سمجھتے ہیں بڑی آسانی تاریخ مل جاتی ہے کم از کم اپنے جلسوں کو آپ خراب تو مت کیا کرو یا شور بھی مچائیں گے ہنگامہ کریں گے اچھا اگر آپ نے آپ نے کوئی پوٹو نہیں کھیچا تو کیا آپ مر جائیں گے یا ساموہک سنسکار کر دیا جائے آپ کا اکٹھیں سب کی جنازے نماز پڑھ دی جائے دین سکھنے آئے ہیں آپ یہاں پر کربلا کے ان تاجداروں کا زندگی کا پاکیزہ کردار سننے کے لیے آئیں جنہوں نے دین مصطفیٰ کو زندگی بخشنے کے لیے ننے علی اسخر سے لے کر کے جوان علی اکبر اور خود تقریباً ساٹھ سال کا نبی کا پیارا شہزادہ کربلا میں اپنے آوانو انصار کے ساتھ خون کے نظرانے پیش کرتا ہوا دین مصطفیٰ کو وہ زندگی دے گیا اس کی رمک چمک دھمک یہ سروں پر ٹوپی امامیں داڑی کا نور دل میں ایمان کا سرور آنکھوں میں روشنی ایمانی یہ سب کربلا کے ان شہدہ کی دین ہے اگر کربلا کا یہ مارکہ پیش نہ آیا ہوتا تو یہ اسلام کی رانائی اور رنگینی اس کنڈیشن میں نہ ہوتی جیسی آجائے توجہ ہے میں کچھ کہہ رہا تھا کافروں نے کیا کہا جب میرے نبی کے بچے انتقال کر گئے لڑکے مکہ کے مدینہ کے کافروں نے کہا ماذا اللہ محمد تو ابتر ہیں منقطع نسل ہیں ان کی نسل نہیں چلے گی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ہماری نبی کے دل کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے قرآن میں صورت اتاری اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَا وَنْحَر بے شک اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں خیر قصیر دیا ہے تو اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھئے رب کے لیے قربانی کیجئے تمہاری شان بڑی بلند و بالا ہے مصطفیٰ جو تیرا دشمن ہے وہی منقطع نسل ہے اسی کی نسل نہیں چلے گی وہی مٹ جائے گا اب اس کو آپ اس انگل سے دیکھئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی دنیا کے نقشے پہ تنہا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے دنیا کے نقشے پر جن کی نسل پاک بیٹی فاطمہ زہرہ سے چلی ہے بکیا سب کی نسل لڑکوں سے چلتی ہے میرے مصطفیٰ کی نسل لڑکی فاطمہ سے چلی ہے یہ شک حق ہے دو شہزادی ایک کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور ایک کربلا میں آئے تو خون میں لطپت ہو کر کے دین مصطفیٰ کی کھیتی کو اپنے خون سے سیجھ کر چلے گئے یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دی شہید ہو گئے کربلا سے امام حسین کی نسل سے تنہا زین العابدین اکیلے آئے تھے لوڑ کر کوئی بتا سکتا ہے یزید کی نسل کہیں ہے اس کی مرگھٹ کا پتا ہے کسی کو پتا ہے یزید کے خاندان یہ لوگ خواہ ہیں کہیں پہ دنیا میں سوچا تھا حسین کو شہید کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین کا نام مٹا دیا جائے گا اور قدرت کا نظام کچھ اور تھا تنہا زین العابدین آئے تھے ایک زین العابدین میں اللہ نے وہ برکت رکھی پوری دنیا میں حسینی صادات کی کھتار لگی ہوئی ہے ایک شہدہ دے میرے غوث کی شان میں امام اہل سنت نے فرمایا تم حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو اے خضر مجمع بہرین ہے دریا تیرا میرے شک تنازل عابدین سے حسینی صادات کی بازابتہ طور پر باد بہاری پوری کائنات میں چل رہی ہے ماشاءاللہ تین سو تیرہ بدر کے مجاہدین کی اولاد آج دنیا کے نقشے پہ دھائی عرب کی تعداد میں مسلمان بستا ہے ڈھائی عرب ساڑھے سات عرب دنیا کی کونٹیٹی ہے جس میں ڈھائی عرب مسلمان ہیں گویا ہر پانچوہ انسان دنیا کا مسلمان ہے لوگوں نے سوچا تھا مٹا آ دیں گے کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا قسم رب کعبہ کی پوری دنیا میں ڈھائی عرب لوگ ہیں جو مصطفیٰ کا گنگان کرتے ہیں نام لیتے ہیں اور جب بھی ازان کی آواز بلند ہوتی ہے مسجدوں سے تو پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے کا ہر منٹ ہر سکنڈ کہیں نہ کہیں اشدو انہ محمد الرسول اللہ کی صدائے لاہوٹی بلند ہوتی رہتی ہے دنیا نے مٹانا چاہتا سب مٹ گئے مگر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا آخری بار امام حسین سے دوستی بنا کر جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھ کوئی بائی پاس رستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے کہ یہ ایکسپریس وے ہے یہ پوروانچل کا ایکسپریس وے ہے یہ اترہنچل کا ہے جنت میں کوئی نہ پوروانچل کا ایکسپریس وے ملے گا اور نہ اترہنچل کا ملے گا آٹھ دروازے اور آٹھوں دروازوں کا معاملہ کیا ہے الحسین والحسین سید شباب حلل جندا جنتی جوانوں کے سردار حسنین اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرہ آٹھوں دروازوں پہ جنت کے اہل بیعت مصطفیٰ کا پہرہ ہوگا جنہیں یہ پرمیشن دیں گے وہی جنت پہ جائے گا میں پھر چلتے چلتے کہوں گا ان پگلائے ہوئے سادات کو جو تازیہ اپنے کاندے پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں ان کو جو تازیہ اٹھانے کے جواز کے قائل ہیں اور ہلڑ بازی کروانے کے قائل ہیں جو جلوس نکل بانے کے قائل ہے اگر یہ جلوس محرم کا نکلنا بند ہوگا جس میں لاتھی باتھی کھیج کھیلی جاتی ہے اگر ایسا بند ہوا تو ہمارا روب ختم ہو جائے کیا کہتے ہیں ہمارا روب ختم ہو جائے گا کئی ایک پیر صاحب کو دیکھا وہ محرم کی اکھاڑے میں وہ بھی تین منٹ کے لئے یوں گھما کے آئے چلے گئے جیسے وہ ایک صاحب نہیں تھے کیرلا کے ساحل سمندر پر کچھ بوتلیں ششیاں پھین کر باز آپ تا کیمرہ ہمرا لگوا کر کے ہم پورے دیش کی رکھ کرنے کے ہیں اور جنابے والا دیکی ہم سمندر کے کنارے بوتلیں کچھ چن رہے ہم بڑے پہتر لوگ ہیں اور سکھ چھتا پسند لوگ ہیں پہلے کیمرے سرکر کر کر کے پانچ نڑ کے لات کی لات بھاجنے سے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کا پریشن کہاں دکھا ہے کہیں دکھا گھر لٹ گئے دکانے لٹ گئیں مکان لٹ گئے دواہو برباد خانمہ برباد کتنے ہندو کتنے مسلم سب تواہو برباد دجالوں کے چکر میں آ کر کہ کوئی پریشن کچھ نہیں اس لیے کردار حسین اپنا ہو کہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے نام لینے والا کوئی نہ ہو اور یہ رنگی نہیں آئے دول دھپا کے باجے تمہ کے تازیہ اٹھانا چوک پیلانا تراش خراز کے کبھی کبوتر بنانا گھوڑے بنانا اسی اس قدمی زائد بنانا اسی میں اور چندریان پر جانے کے لیے انترکش پر جانے کے لیے یہ سب بقواز چھوڑ دو کردار حسین کی عامل بنو کردار زینب کی عامل بنو عورتوں تاکہ آئندہ پھر ہماری بچیوں میں زینب جیسا صبر و تحمل استقلال اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاندان مصطفیٰ کے اسمت کا پرچار پرسار کرنے کا حوصلہ پہ بس چند گزار اشار تھی اللہ ہم سب کو سچا حسین بنائے سینہ پیٹنے والا نہیں تازیہ اٹھانے والا نہیں آگ پہ آگ پہ چلتے میٹے آگ پہ ایک ویڈیو آئی تھی دو آدمی ایک آدمی کو لے کر آگ سلگائے ہوئے تھے اس کو یوں کو ڈالنے کے چکر میں ایسا پھینکا اس کے ساتھ دونوں خود ہی پھینکے بیٹے اب بھون کر کے بھونی ہوئی مرگی تندوری چکن تندوری بن گے بیٹے تین کے تین کیوں جنگلی بن کرتے نماز نہیں پڑھو کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے یہ نماز تمہاری قبر میں روشنی بن نگاہوں پہ شریعت کا پہرہ رکھو سوچ پر شریعت کا پہرہ قدموں میں شریعت کی زنجیر ہاتھوں میں شریعت کی بیڑیاں زبان پہ شریعت کے لگام کانوں پہ شریعت کا پہرہ ایسا کر کے تو دیکھو انشاءاللہ عالمی پیمانے پہ آپ چھا جائیں بس یہی کردار حسینی ہے اور یہی اصلی یاد ہے ان کے منانے کی جو ہمیں منانے چاہیئے لیکن ہم کو سو دور جا چکے ہیں تو حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاکے زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے کہو نہ خدا سے کہ لنگر اٹھالے میں توفہ کی زد دیکھنا چاہتا استغفر اللہ ربی من کل زنب و تب اللہ محمد رسول اللہ والسلام علی من تبع الہدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام